ہلو دوستو ہلو دوستو میں نازم حسین آج آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ونڈوز کے کچھ فیچرز جنہیں ہم دیکھتے تو ہوں لیکن کبھی یوز میں نہیں لیتے تو آج میں آپ لوگوں کو ونڈوز کے کچھ فیچرز بتانے والا ہوں ایک سٹا جو فیچرز ہیں کہ کیسے ہم ونڈوز کو کام لے سکتے ہیں جیسے کہ یہ مائی کمپیوٹر ہے اب اس مائی کمپیوٹر کے اندر کس پینل کو کیا بولتے ہیں کہا ہم کس چیز کو یوز میں لے سکتے ہیں اس چیز کے بارے میں آج اپنے بات کریں گے مان لیجئے میرا یہ ای ڈرائیو ہے یہ میں نے میرا کوئی فولڈر اوپن کر لیا یہ دیکھئے میرا کوئی فولڈر اوپن ہے سب سے پہلے یہ سب سے اوپر میرا جو کرسر چل رہا ہے یہ منیو بار ہے آپ کو یہ منیو بار شو ہو یا نہ ہو اس کے لئے بھی ہم بات کریں گے کس طرح سے کیسے کونسی چیز چاہیں کہ ہم دیکھیں کہ وہ دیکھے نہیں دیکھے یہ دیکھیں یہ سب سے پہلے تو میں بات کرتا ہوں یہ جو آپ کی بات نظر آ رہی ہے اس کے بارے میں جو سب سے پہلی بات بتاؤں hospitalized پر Supp choose جو سب سے جو important چیز ہے وہ آتی ہے layout ہمارے لیے layout میں یہ دیکھو یہاں پر سب سے پہلی چیز menu bar ابھی ہماری menu bar show رہی ہے میں menu bar کو off کر دوں گا تو یہ دیکھیں میری menu bar اب نظر نہیں آ رہی یہ دیکھیں مجھے اس کو show کرنا ہے تو واپس سے organize میں جاؤں گا layout پہ جاؤں گا اور menu bar پہ click کر دوں گا یہ دیکھیں میری menu bar واپس آگئی اسی طرح سے یہ ایک دوسری چیز ہے navigation panel navigation panel کیا ہوتا ہے آپ کے یہ جو side میں جو panel نظر آرہا ہے جس میں favorite library zone group کے computer کے or drive network کے or drive جو آپ کو نظر آرہے ہیں یہ والا panel یہ navigation panel کہلاتا ہے یہاں layout سے جائیں گے navigation panel کو off کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہاں سے ہٹ جائے گا اور اب آپ کے جو یہ جو میرا d drive ہے اس کے اندر یہ 00c میں folder ہے تو یہ نظر آرہی ہیں اب اس کے علاوہ میں واپس سے navigation panel لانا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا یہ navigation panel کو on کر لوں گا ہمیں navigation panel کو on ہی رکھنا چاہیے اب اس کے علاوہ دو جو important چیزیں ایک ہوتا detail panel ایک ہوتا preview panel detail panel کیا کرتا آپ جو بھی file select کرتے ہو اس کی ڈیٹیل پروائیڈ کرواتا ہے یہ detail panel یہ دیکھیں ہمارے نیچے کی سائیڈ آیا اب ہمارا یہ folder ہے اس کے اندر 184 item ہے اب میں کسی particular file پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اس کی ڈیٹیل کمپلیٹ آ گئی یہ particular file کونسی ہے یہ دیکھیں یہ کوئی song ہے یہ MP3 format ہے اس کی length کتنی ہے یہ 16 minute 36 second کا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اور یہ دیکھیں اسی طرح سے یہ دیکھیں یہ دوسرے اس میں اس کے لئے 12 minute 33 second کی ہے اور اس کی size کیا ہے یہ بھی یہ بتا رہا ہے اس کے ادر یدی ہم بیک چلیں اور کسی اور file پر ہم کلک کرتے ہیں جیسے کی مان لیجئے کوئی میں word کیا اور کوئی سی file دیکھتا ہوں یہ دیکھیں یا مان لیجئے میری کوئی یہ file ہے تو اس کے بارے میں یہ detail بتا دیکھا یہ کونسی file ہے JPG ہے اس کی width dimension اور height کتنی ہے اس کا weight کتنا ہے یہ بھی چیز بتا دے گا اب اس کے علاوہوں جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ میں بتا رہا تھا کہ آپ کو preview panel preview panel کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا تھا اب جیسے کی یہ کب والی ہے اب اس میں آتے ہیں یہ ہو گیا آپ مارا detail panel اب ایک ہوتا preview panel یہ جب preview panel پہ آپ کلک کر دیں گے تو یہ جو side کا panel نظر آ رہا ہے یہ آپ کا preview panel ہے یہ preview panel کیا کرے گا آپ کے document کی چیز کو یہاں دکھا دے گا اور آپ کو software میں اس کو open کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس کے یہ دیکھئے میں نے یہ یہاں پہ کلک کیا اور میں یہاں سے اس کو play کروں گا تو یہ دیکھئے play ہو جائے گا یہ دیکھو آپ کو سنائی دے رہا ہوگا تھوڑا تھوڑا song یہ دیکھئے اب میں اس کو یہاں پہ stop کر دیتا ہوں اب اس کے علاوہ میں اور دوسری file پہ بھی کلک کر کے بتاتا ہوں آپ کو یہ دیکھئے یہ pdf file ہے اس کے علاوہ یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ کوئی photo ہے اس نے اس کی image دکھا دی یہ کوئی word کی file ہے یہ دیکھئے ابھی دکھا دے گا یہ search ابھی preview میں لے رہا ہے اس کو ابھی لے رہا ہے اس کو preview میں اور ابھی اس کیا preview بھی دکھا دے گا یہ دیکھئے یعنی ہمیں word کی اس کا preview دیکھنے کے لیے اس file میں کیا ہے میں word کو open کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارا preview panel دکھا دے گا اسی طرح سے یہ دیکھئے یہ کوئی یہ پیڈیا فائل ہے اس پیڈیا فائل کے اندر کیا ہے یہ دیکھئے یہاں پہ یہ show کر کے دکھا دے گا تو اس طرح سے آپ کو particular کوئی سا بھی software open کرنے کی ضرور نہیں ہے اور اس software میں کیا چیز یعنی اس فائل کے اندر کیا چیز ہے یہ preview panel آپ کو دکھا دے گا آپ اس preview panel کو یہاں سے کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پہ جو ہماری فائل ہیں date, type, size وغیرہ نظر آ رہی ہے آپ یہاں سے چاہیں تو اس کی یہ دیکھئے view view کے اندر یہ detail ہے آپ اس کو list کر سکتے ہیں list کرنے کے علاوہ آپ اس کو small icon میں بدل سکتے ہیں large icon میں بدل سکتے ہیں یہ دیکھئے اب آپ اس کو یہ دیکھئے preview panel کو کم یا زیادہ اپنے coding کر سکتے ہیں یہ دیکھئے جیسے کی میں نے یہ click کیا اب یہ دیکھئے یہ so ہو گیا تو آپ یہاں view سے میں ایک بار یہ preview panel لٹا دیتا ہوں یہ دیکھئے میں نے preview panel کو off کر دیا یہ دیکھئے اب آپ آپ کے icon کو کیسے چھوٹا اور بڑا یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے آپ large کر سکتے ہیں یہ extra large ہو گئے یہ دیکھئے میرے جو icons ہیں یہاں سے میں اس کو large کیا تھوڑے چھوٹے ہو گئے یہ medium icon کر دیا یہ small icon کر دیا اور یہ list کے روپ میں یہ دیکھئے دکھا دیا اور اس کے علاوہ ہمیں detail بھی چاہیے تو یہ detail میں دکھا دیا tiles میں دکھا دے گا یہ دیکھئے ok clear اور یہ content کے روپ میں دکھا دے گا ایک ایک content کے روپ میں یہ دیکھئے تو ہم generally میں تو کیا کرتا ہوں list رکھتا ہوں اور جیسے requirement ہوتی ہے اب preview دیکھنے کے لیے ہم direct یہاں پہ بھی click کر سکتے ہیں preview panel پہ اب ایک اور چیز آتی ہے کہ آپ کسی folder کو کیسے show اور hide کر سکتے ہیں یاد رکھئے آپ کا particular کوئی folder ہے مان لیجئے میرا اس میں یہ بہماسہ folder ہے میں اس کو hide کرنا چاہوں تو option کہا ہوتا ہے یہ آپ کے یہاں پہ organize میں یہاں پہ folder and search option folder and search option میں آپ یہاں پہ جائیں گے view پہ view پہ آپ گئے تو یہاں پہ دیکھئے یہ option ہے کہ do not show hidden file folder اور drive میں نے اس کو show کر دیا میں کرتا ہوں apply اور ok اب بھی میں نے یہ بہماسہ folder مان لیجئے میں right click کر کے اس کو hidden کس طرح سے کرتے ہیں میرا right click کیا اور properties پہ گیا properties پہ یہ hidden ہے general میں یہ hidden ہے میں نے یہ click کیا اور apply کیا اور ok کر دیا اور ok کر دیا تو آپ یہ چیز دیکھیں گے اس کے اندر جتنے بھی چیزیں تھی وہ بھی hide ہو رہی ہیں ہو رہی ہیں یہ دیکھئے یہ hide ہو گئی اور ok کر دیا میں نے یہ دیکھئے یہ folder انہے سے تھوڑا سا light نظر آ رہا ہے لیکن ابھی دکھائی دے رہا ہے یہ دی اب یہ چھپے گا کیسے organize میں جائیں گے folder search option پہ یہاں view میں جائیں گے اور یہاں do not show hidden files اور folders میں نے کہا apply اور ok تو آپ یہاں دیکھیں گے یہ دیکھئے وہ بھاماسا والا folder یہاں نظر نہیں آ رہا یہ دوسرا folder ہے بھاماسا خوشنما وہ بھاماسا والا folder یہاں نظر نہیں آ رہا اب وہ کب نظر آئے گا جب ہم اس کو یہاں سے folder میں جائیں گے search option میں جائیں گے یہاں view پہ click کریں گے یہ دیکھئے اب بھی نظر نہیں آ رہا میں نے یہاں show hidden files اور apply تو یہ دیکھئے یہ folder آ گیا میں نے کر دیا ok اب میں میں نے کر دیا ok اب میں معلی جی اس کو normal folder میں convert کرنا چاہتا ہوں تو right click کروں گا properties میں جاؤں گا اور hidden کو off کر دوں گا اور apply کر دوں گا یہ پہنچ رہا ہے یہ دیکھئے یا تو اس folder کے لیے میں نے کیا کی اس کے اندر کی چیزوں کو بھی hide کر دیا تھا میں نے یہ کر دیا ok اور ok اب یاد رکھئے اب وہاں سے hidden کرتے ہیں آپ تو بھی یہ folder نظر آئے گا کیونکہ ہم نے اس کا hidden والا system ہٹا دیا ہے یہ دیکھئے میں نے do not so hidden folder اس طرح سے ہم particular کسی بھی folder کو hide کر سکتے ہیں اب ایک اور دوسری چیز جو آتی ہے وہ آتی ہے یہ دیکھئے یہ مائی کمپیٹر ہے اپنا مائی کمپیٹر میں یہ اپنے ڈرائیو ہوتے ہیں جنرل ہی آپ لوگوں کو اسی ڈرائیو پہ کچھ بھی نہیں save کرنا نہیں رکھنا جنرل آپ آپ folder ڈ 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 دیکھتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں یہ کام میں اس folder پہ right click کر کے بھی کر سکتا ہوں تو یاد رکھو آپ کے جو option یا file edit view ان میں ہوتے ہیں یہ option آپ کو یہاں پہ بھی مل جائیں گے یہ folder اور یہ دیکھیں folder option وہ وہاں تھا یہ دیکھیں یہاں پہ بھی مل جائے گا تو اس طرح سے آپ آپ کو اپنا work کرنا ہے اور اس جو خاص طور سے میں نے layout پینل مجھے یہ سب سے اچھا لگتا ہے کہ preview ہمیں نظر آ جاتا یہ دیکھیں بینا کوئی چیز کو work کیے میں یہاں سے اس کو واپس سے off بھی کر سکتا ہوں اوکے دوستو اور پھر میں آپ کے لئے آگے بھی اور ونڈو کے content اور دوسرے software کے بارے میں آپ کو بتاتا رہوں گا اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے